اس کورونا کال میں جہاں لوگ بے روزگار ہو گئے ایک دن کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ایسے میں دیش کے فلم سٹار سونو سوت گریبوں کے مسیحہ کے روپ میں سامنے آئے ہیں ایسے ہی منصور زلے کے سونو سوت کے نام سے جاننے والے ایشور سنگھ آنجنہ لگاتار گریبوں کے مسیحہ بن کر مدد کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ لگاتار منصور زلے میں گریبوں کے لیے کھانے پینے کی ویوستہ اور کورونا یودھاؤں کے لیے فیس ماسک اور سینٹائزر ویترند کر لگاتار لوگوں کے بیچ میں بنے ہیں منصور کے ریل ہیرو کے روپ میں جانے جانے والے ایشور سنگھ آنجنہ دوارہ کئی پرکار سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے رہتی تلائی کے درشتہین پتی پتنی کے آردھک سنکٹ کی خبر سوشل میڈیا پر جب چلی تو ایشور سنگھ آنجنہ ترند مدد کے لیے پہنچے جب آز پاس پڑوسی سے پتا چلا کہ راجہ رام دوارہ درشتہین ہونے کے بعد بھی دھول بجا کر پیسے کمانے کا کام کیا جاتا ہے لیکن اس کورونا کال میں روزگار نہ ملنے سے پریبار چلانا مشکل ہو گیا ایسی استھیتی میں انہوں نے دو مہینے کا راشن دیا اور بچے کی پڑھائی کا ذمہ اٹھانے کا سنکل پلیا بھارت جنکل نیان کے ڈائریکٹر ایشور سنگھ آنجنہ دوارہ لگاتار منصور واسیوں کے لیے روزانہ مدد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے مجھے مجھے ہمیں بتا پڑھاتا ہے کہ سنکٹ میں ایک پریبار ہے جو رجمن وائد دونوں دیکھ نہیں سکتے ہیں سنکٹ میں ایک دو سال کی بچی ہے اور ان کو کھانے پینے کی بڑی سمسیاں ہیں دو دن سے دو دن سے وہ لوگ بھوکے ہیں تو ہم لوگوں نے وہاں پہنچ کی پھر ان کی مدد کری ابھی دو مہینے تک کا راشن ہم نے رکھوایا ہے اور بچی کے پڑھائی کا خرچہ میں نے بھولائی کہ کارت جنکل نیان کے اپنے ادوارہ بنائے گئی یہ وہ اٹھائے گی